اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے اس زمانے سے جہاں آنے جانے کے لیے بھی گاڑیوں کا نہیں بلکہ گھوڑوں کا استعمال کیا جاتا تھا اور اسی زمانے کی یہ بات ہے جب امریکہ کے ایک شہر میں مشہور گینگسٹر کالٹن برکز رہا کرتا تھا جس کی بندوق سے نکلی ہر گولی کبھی بھی اپنا نشارہ نہیں چکتی تھی تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے ایک شہر کے چورہے پر سرعام ایک انسان کو فانسی پر لٹکایا جا رہا تھا کیونکہ اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس شہر کے کئی گھروں میں چوریاں کری تھی اس کے ساتھ ساتھ وہاں برکز بھی موجود تھا لیکن جیسے ہی اس شہر کے پولیس انسپیکٹر اس چور تو فانسی پر لٹکا نہیں جا رہے تھے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں اکدم سے اس چور کے ساتھ ہی ان سبھی پولیس وانوں پر گولیوں کی بچھار کر دیتے ہیں جس کے قارن اس پولیس انسپیکٹر کو گولی لگ جاتی ہے اور ایسا ہوتے ہی برکز اپنی بندوق نکالتا ہے اور ایک ایک کر کے ان سبھی چوروں کو گولی مار دیتا ہے لیکن تب ہی وہ چور جسے فانسی پر لٹکایا جا رہا تھا وہ اپنے سبھی ساتھیوں کی موت کا بدلہ لینے کے لیے برکز پر گولی چلانے کی کوشش کرتا ہے لیکن برکز اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے اور اسی جگہ اس چور کا بیٹا بھی موجود تھا جس کے پتا کی موت کے بعد اس کی آنکھوں میں برکز کی بدلے کی آگ ساف دیکھی جا سکتی تھی اس کے باس ہمیں بیٹتا ہے اور ہم کہانی میں اب 20 سال آگے آ جاتے ہیں جہاں ہم دیکھتے ہیں برکز نے اب اپنا ایک پریوار شروع کر لیا تھا جس نے اس کی پتنی روت اور اس کی بیٹی برک شامل تھے اور اسی پریوار کے قارن بھی اب برکز نے اپنی خون خرابے والی پرانی زندگی سے سنیاس لے لیا تھا اور برکز کی زندگی میں جو اتنا بڑا بدلاؤ آیا تھا اس کا سب سے بڑا صرف اس کی پتنی روت ہی تھی تب ہی ایک دن برکز اپنی بیٹی برک کو اس کے سکول چھوڑنے جاتا ہے لیکن جب وہ لوگ سکول پہنچتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ٹیچر کی طبیعت خراب ہونے کے قارن اس دن سکول بند تھا جس کے بعد برکز برک کو اپنی دکان میں لے کر جاتا ہے جہاں وہ دونوں اپنے اپنے کام میں بیزی ہو جاتے ہیں وہاں دوسری اور برکز کے گھر پر روت اپنا کام کر رہی تھی کہ تب ہی جیمز نام کا ایک آدمی وہاں روت سے ملنے آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ وہ اور اس کے تینوں ساتھی راستہ بٹک گئے ہیں اور انہیں اس کی مدد کی ضرورت ہے پر روت کو یہ شک ہو چکا تھا کہ ان لوگوں کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں تھے اور اس لیے وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے اور وہ سبھی لوگ اسے پکڑ لیتے ہیں اور جیمز اسے بتاتا ہے کہ اس کے پتی برکز کے ساتھ اور وہ وہی حساب چکتا کرنے وہاں آیا تھا اصل میں جیمز اسی چور کا بیٹا تھا جسے برکز نے بیس سال پہلے مارا تھا اور اب وہ اپنے پتا کی موت کا بدلہ لینے واپس آیا تھا خیر اب جب کچھ سوے بعد برکز اور اس کی بیٹی گھر پہنچتے ہیں تب ہی انہیں وہاں پر جیرٹ نام کا ایک پولیس والا اپنے ساتھ ہی پولیس کرمیوں کے ساتھ ملتا ہے جو کی برکز کو دیکھتے ہی پہچان لیتا ہے جس کے بعد وہی جان کر کافی چونک جاتا ہے کہ برکز جیسے گینگسٹر کا بھی ایک پریوار ہے اس کے بعد جیرٹ کو پتا چلتا ہے کہ برکز نے اس خون خرابے والی زندگی سے کپکہ سمیاس لے لیا تھا اس کے بعد جیرٹ برکز کو بتاتا ہے کہ اس کی پتنی کو کسی نے مار دیا ہے اور یہ بات سن کر برکز بلکل ہی ٹوٹ جاتا ہے اس کے بعد اپنی پتنی کی لاش کو دفنانے کے لیے اپنے فارم میں گڑھا کھودنے لگتا ہے وہی جیرٹ برکز کو سمبھالنے کے لیے اس کے پاس بیٹھتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اس کی ماں ایک اچھی عورت ہی ہوگی کیونکہ اس نے تو برکز جیسے ایک خطرناک آدمی تک پسودار دیا اس کے بعد اب جب برکز اپنی پتنی کو دفنان دیتا ہے تو وہ اس پولیس والے سے ان آدمیوں کے بارے میں پوچھتا ہے پر وہ پولیس والا اسے کچھ نہیں بتاتا اور اسے کہتا ہے کہ اب اسے صرف اپنی بیٹی کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کی پتنی کے قاتلوں کو سزا قانون دے گا اور اتنا کہہ کر وہ وہاں سے نکل جاتا ہے لیکن برکز اپنی پتنی کے قاتلوں کو مارے بینا کہا رکنے والا تھا اور تب برکز بیس سالوں کے بعد اپنی گن پھر باہر نکالتا ہے اس کے بعد وہ اسی رات کو ہی اپنے گھر میں آگ لگا کر اور اپنی بیٹی کو لے کر وہاں سے نکل جاتا ہے اس کے بعد اگلے دن کی صبح ہوتی ہے جہاں برکز دیکھتا ہے کہ اس کی بیٹی گھر واپس جانے کے لیے کافی بے چینگ تھی جس کے بعد برکز اسے بتاتا ہے کہ وہ لوگ اب واپس نہیں جا رہے اور وہ اپنا کام ختم کرنے کے بعد ایک نیا گھر اور ایک نئی زندگی شروع کریں گے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جیرٹ اور اس کے ساتھی بھی جیمز کو ڈھوننے کے لیے نکل چکے تھے جہاں جیرٹ اپنے ساتھیوں کو بتاتا ہے کہ برکز کی بیٹی بروک اسے کافی عجیب لگی کیونکہ وہ اپنی ماں کی موت پر ایک آنسو تک نہیں رہی تھی خیر وہ سب ہی اپنے راستے تیہ کر رہے تھے کہ تب ہی جیرٹ اور اس کی ٹیم پر جیمز اور اس کی گینگ حملہ کر دیتی ہے اس میں جیرٹ کے کافی سارے لوگ گھائل ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ مارے بھی جاتے ہیں یہ چھوٹا سا حملہ کرنے کے بعد جیمز اور اس کی گینگ وہاں سے بھاگ جاتی ہے وہیں دوسری اور برکز اور بروک بھی جیمز کو ڈھونڈنے کے راستے پر ہوتے ہیں کہ تب ہی انہیں جیرٹ کے گروپ کا ایک گھائل آدمی ان کی طرف آتا دکھائی دیتا ہے جو کی گھوڑے پر سوار ہو کر ان کی طرف آ رہا تھا اس کے بعد برکز بروک سے اس کا دھیان اپنی طرف آخرشت کرنے کے لیے بولتا ہے اور جیسے ہی وہ آدمی وہاں آتا ہے برکز اسے پکڑ لیتا ہے اس کے بعد اس آدمی کے ذریعے برکز مارشل اور اس کی ٹیم تک پہنچ جاتا ہے جہاں وہ جیرٹ اور اس کے سبی لوگوں کو باندھ دیتا ہے اور برکز سے کہہ کر ان کی سبی گنس چڑھا لیتا ہے اس کے بعد جیرٹ بار بار برکز کو سمجھاتا ہے کہ وہ بڑی مشکل سے اس خون خرابے بری زندگی سے بہار آیا ہے اور اسے دوبارہ ان راستوں پر نہیں جانا چاہیے پر برکز کا پلین وہاں مارشل اور اس کے آدمیوں کو ٹورچر کر کے اپنی پتنی کے قاتلوں کا پتہ لگانا تھا جس کے لیے وہ چاہکو سے جیرٹ کے ایک آدمی کو چوٹ پہنچانے ہی جارہا ہوتا ہے کہ تبھی مارشل اسے بتا دیتا ہے کہ اس انسان کا نام جیمز ہے اور وہ سبھی لوگ جیل سے بھاگے ہوئے کہہ دی ہیں اور اس سمیں وہ سبھی لوگ سینٹا روز کولرادو نام کے ایک گاؤں کی طرف جا رہے ہیں جہاں انہوں نے کافی سارے پیسے زمین میں گارے ہوئے تھے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بھرگز اپنے چاہکو سے جیرٹ کے ایک آدمی کی گولی باہر نکالتا ہے اور اس کا علاج کرتا ہے جس کے بعد بھرگز بھرک کے ساتھ وہاں سے جیمز کو پکڑنے کے لیے نکل جاتا ہے ادھر سینٹا روز میں جیمز بھی اپنے آدمیوں سے سمیں سمیں پر پہرہ دینے کے لیے کہتا ہے تاکہ بھرگز وہاں اچانک سے نہ آ جائے اب چلتے چلتے بھرگز کو رات ہو جاتی ہے جس کے بعد بھرگز اس رات وہیں کیمپ لگانے کا فیصلہ کرتا ہے کیمپنگ کے دوران بھرک بھرگز سے اس کی پرانی زندگی کے بارے میں پوچھتی ہے تو بھرگز اسے بتاتا ہے کہ بچمن سے وہ کافی ایموشن لیس رہا ہے اور نہ اس نے کبھی دکھ محسوس کیا تھا اور نہ ہی ڈر یہاں تک وہ اپنی ماں کے مرنے پر بھی نہیں رویا تھا اور جب بھی وہ لوگوں کو مارتا ہے تو اسے بلکل بھی ڈر نہیں لگتا ہے پر جنہیں وہ مارتا تھا ان کی آنکھوں میں وہ اس ڈر کو ساپ دیکھ پاتا تھا پھر جب ایک دن وہ روت سے ملا تو اسے روت سے پہلی نظر میں پیار ہو گیا اور تب زندگی میں پہلی بار اس نے ڈر کو محسوس کیا کہ کہیں روت اس سے دور نہ ہو جائے یا کہیں کوئی روت کو اس سے چھین نہ لے اور اب روت کے جانے کے بعد بھرگز کو ایسا لگ رہا تھا کہ جسے اس نے اپنے شریر کا ایک ٹکڑا خو دیا ہے اور اس کے بعد بھرگز رونے لگتا ہے تب بھرگز بھی اسے بتاتی ہے کہ اس نے بھی اپنی ماں کے مرنے پر کچھ فیل نہیں کیا تھا اور نہ ہی اسے رونا آیا تھا جسے ہم یہ جان سکتے تھے کہ بھرگز بھی بلکل اپنے پتا جیسی ہی تھی لیکن ساتھ ہی وہ اپنے پتا سے بہت پیار کرتی تھی شاید اپنی ماں سے بھی زیادہ اس کے بعد اگلے دن کی صبح ہوتی ہے اور بھرگز اپنے پتا سے گولی چلانے کی ٹریننگ لیتی ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بھرگز کافی جلدی نشانہ لگانا سیکھ جاتی ہے شاید اس لیے بھی کیونکہ وہ بلکل اپنے پتا پر گئی تھی اس کے کچھ سمیں بعد وہ دونوں لوگ سینٹا روز کی طرف بڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں سینٹا روز شہر کے بھاری حصے میں پہنچ جاتے ہیں جس کے بعد بھرگز اس شہر کے اندر جانے کا پلان بنانے کی کوشش کرتا ہے لیکن تبھی بھرگز بتاتی ہے کہ جیمز کے لوگوں نے اسے کبھی نہیں دیکھا ہے اور اسی لیے وہ اندر جا کے جیمز اور اس کے ساتھ یوں کے بارے میں پتا لگا سکتی ہے اس کے بعد بھرگز اکیلے ہی گھوڑے پر سوار ہو کر اس شہر کے اندر جاتی ہے لیکن تبھی وہاں جیمز کے ساتھ ہی آ جاتے ہیں اور بھرگز کو پہچان لیتے ہیں کیونکہ جب وہ بھرگز کے گھر اس کی پتنی کو مارنے جا رہے تھے تب انہوں نے بھرگز کو بھرگز کے ساتھ سکول جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا اس کے بعد وہ سمی اسے پکڑ کر جیمز کے پاس لے کر جاتے ہیں جہاں جیمز بھرگز کو یہ آفر دیتا ہے کہ آج وہ بھرگز کو مارنے والا ہے اگر بھرگز چاہے تو وہ جیمز کی طرف آ سکتی ہے لیکن بھرگز جیمز کے اس آفر کو ٹھکرا دیتی ہے تبھی جیمز کا ایک آدمی بھرگز کو اس کی طرف آتا ہوا دیکھتا ہے اس کے بعد وہ وہیں چھپ جاتا ہے لیکن بھرگز پیچھے سے آ کر اسے چاہ کو مار دیتا ہے اور اس کی جان لے لیتا ہے اس کے بعد جیمز اور اس کے آدمیوں کی بھرگز سے لڑائی ہونا شروع ہو جاتی ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بھرگز ایک کے بعد ایک ان سبی کو موت کے گھاٹ اتارتا جا رہا تھا تبھی یوسٹس نام کا جیمز کا ایک ساتھی بھرگز پر گولی چلا دیتا ہے جس کی وجہ سے بھرگز گھائل ہو جاتا ہے اس کے بعد یوسٹس آ کر یہ بات جیمز کو بتاتا ہے جو کہ بھرگز کو لے کر بھاہر آتا ہے اور بھرگز کو اپنے سامنے آنے کے لیے کہتا ہے اور جب بھرگز اس کے سامنے آتا ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ اسے یاد ہے جس پہ بھرگز اسے بتاتا ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ وہ کون ہے جس کے بعد جیمز اسے بتاتا ہے کہ وہ اسی چور کا بیٹا ہے جسے بھرگز نے مار دیا تھا اور آج وہ اسی بات کا بدلہ لینے اس کے پاس واپس آیا ہے اس کے بعد جیمز برکس کے سامنے ایک آفر رکھتا ہے کہ اگر اس نے جیمز کو مارا یوسٹیس برک کو مار دے گا اور اگر اس نے یوسٹیس کو مارا تو جیمز اسے مار دے گا تو اس طرح جیمز برکس کو یہ چوئیس دیتا ہے کہ یا تو وہ خود کو بچا لے یا اپنی بیٹی کو لیکن تب ہی برکس بینہ کچھ سوچے اپنی بندوق بہار نکالتا ہے اور سیدھا یوسٹیس کو گولی مار دیتا ہے جس کے ترنت بعد جیمز بھی برکس پر گولی چلا دیتا ہے جس کے بعد اپنے پتا کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا دیکھ برک بہت رونے لگتی ہے اور یہ برک کی زندگی میں پہلی بار ہوا تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسوں نکلے ہو اور تب ہی غصے میں آ کر برکس بندوق اٹھا کر سیدھا جیمز کو گولی مار دیتی ہے اس کے بعد برکس اسے اپنی گھڑی دیتا ہے جس میں اس کی ماں کی فوٹو تھی اور اسے بتاتا ہے کہ اب اس کی آگے کی زندگی کا راستہ اس کی ماں ہی اسے دکھائے گی اس کے کچھ ہی سمیں بعد وہاں جیرٹ اپنے پولیس کرمیوں کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے اور وہ سب دیکھ کر کافی نیراش ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ برک کو اپنے پتا کی دکان کا دھیان رکھنے کو کہتا ہے اور ساتھ ہی وہ جیمز کے چرائے ہوئے پیسوں کو بھی برک کو ایک توحفے کے طور پر دے دیتا ہے اور اسی کے ساتھ اس کہانی کا انتھ ہو جاتا ہے تو یہ تھی The Old Way Film کی ساری کہانی